بڑی خوشخبری ہے کہ پہلی سے بارمی تک کی جماعت کا کوئی طالب علم فیل نہیں ہوگا بغیر امتحان دیئے طلبہ کو اگلی جماعت میں نہ صرف پرموٹ کر دیا جائے گا بلکہ نوی اور گیاروی کے امتحانات میں فیل اور غیر حاضر طلبہ کو پاسنگ مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا میکمہ تعلیم کی کمیٹی نے تجاویز منظوری کے لیے وزیر تعلیم سن کو ارسال کر دی ہیں فیصل خان کی ریپورٹ نہ امتحان ہوگا نہ ہی کوئی پریکٹیکل پاس بھی پاس اور فیل بھی پاس پانچ مرتبہ ڈرافٹنگ کے بعد محکمہ تعلیم سن کی کمیٹی نے تجاویز کو حتمی شکل دے دی تجاویز منظوری کے لیے وزیر تعلیم سن کو ارسال کر دی گئی محکمہ تعلیم کی کمیٹی نے تجویز دی کہ روہ سال کوئی امتحان نہیں ہوگا دسویں باروی جماعت ٹیکنیکل بورڈ سمیت کسی امتحان کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان نہیں کیا جائے گا باروی جماعت کے طلبہ کو فسٹ ایر اور دسویں جماعت کے طلبہ کو نوی جماعت کے نمبرز کے ساتھ مزید تین فیصد نمبرز بڑھا کر پاس کرنے کی تجویز اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلڈ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں پروموشن پالیسی کے جو پوائنٹ ہیں کہ نائنٹھ ٹین فرسٹی روڈ سیکنڈر کے سورنٹس کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے گا سندھ بھر کے اندر جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ میں نویں تا بارویں طلبہ کے لیے پروموشن پالیسی کا پانچوان ڈرافٹ حکومت کے حوالے پاس طلبہ کو مضامین کے حساب سے نمبر نہ دینے کا فیصلہ حاصل شدہ نمبروں کی نظری اور عملی امتحانات کی کیٹیگری میں تقسیم پوری خبر آپ کو بتاتے ہیں حکومت سندھ کی جانب سے کرونا وبا کے دوران سانوی اور آلہ سانوی تعلیمی جماعتوں کے طلبہ کی پروموشن پالیسی کے لیے قائم سب کمنٹی نے پانچوان نظر ثانی شدہ مسعودہ جمع کرا دیا ہے سب کمنٹی کے اراکین کے بائیس ماہ کو ہونے والے اجلاس کی روشنی میں مسعودہ کو مزید بہتر کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابع حکومت سندھ اسکول ایڈوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی سٹیرنگ کمنٹی کی بنائی جانے والی سب کمنٹی نے کرونا وبا کے تناظر میں نوی دسویں گیاروی اور باروی جماعت کے امتحانات کے انعقاد کے عدم امکان کے بائیس پروموشن پالیسی کا پانچوان ڈرافٹ جمع کرا دیا ہے اس ڈرافٹ میں وزیر ایلا سندھ سے کمنٹی اراکین کی ملاقات میں وزیر ایلا سندھ کی جانب سے تجویز کردہ سفارشات کو بھی مسعودہ کا حصہ بنایا گیا ہے پالیسی میں واضح کردہ فارمولے کے مطابق تمام ریگلر اور پرائیویٹ امتحانات کے تحت نوی اور گیاروی جماعت کے بورڈ امتحان میں شریک ہونے والے طلبہ کو تعلیمی سال دو ہزار اکیس میں اگلی جماعتوں دہم اور باروی میں پروموٹ کیا جائے گا ان تمام طلبہ کو گزشتہ جماعتوں میں حاصل شدہ نمبروں میں تین فیصد اضافی نمبر بھی نمبر کے ساتھ پاس کیا جائے گا یعنی دسویں اور باروی کلاس کے سٹورنٹس کو پروموٹ کیا جائے گا ان کی پچھلے جو مارکسیں پرسنٹیج ہے نوی اور گیاروی کے اندر مزید ان کو تین پرسنٹیج اضافی دی جائے گی یعنی اگر آپ کی گیاروی کے اندر سکسٹی پرسنٹیج تھی تو آپ کو سکسٹی تری ہو جائے گی آپ کی یہ پرسنٹیج اسی طرح تمام ریگلر اور پرائیویٹ امتحانات کے تحت دسویں اور باروی جماعتوں کے امتحان میں شریک ہونے والے جماعتوں کے امتحان میں شریک ہونے والے فیل شدہ طلبہ کو پاسنگ مارکس دے کر پاس کیا جائے گا فیل جو طلبہ ہیں ان کو پاس کر دیا جائے گا پاسنگ نمبر دے کر جبکہ عملی امتحانات میں یعنی پریکٹیکل میں فیل شدہ طلبہ کو بھی گزشتہ عملی امتحانات میں اوست اسکور کی بنیاد پر نمبر حاصل کر سکیں گے جو پریکٹیکل کے امتحانے جو فیل ہو چکے ہیں سٹڈنٹس ان کو بھی پریکٹیکل کے اندر پاس کیا جائے گا گیاروی اور باروی کی امتحانات میں اسکور کی بہتری کے لیے شریک ہونے والے طلبہ احلہ سانوی تعلیمی بورڈ امتحانات دو ہزار بیس میں شریک ہو سکیں گے جو امپروف کرنا چاہتے تھے وہ دو ہزار اکیس کے اندر شریک ہوں گے امتحانات کے اندر اور ان کی امتحانی فیس ایڈجسٹ کی جائے گی اور جو امپروور تھے جنہوں نے دو ہزار بیس کے اندر امتحانات دینے تھے ان کو دوہزار بیس کے اندر امتیانات دینے کی اجازت ہوگی اور ان کی جو فی ہے ابھی کی وہ ایڈجس ہو جائے گی ان کی اس جو دوہزار بیس کے امتیانات ہیں تمام ریگلور پرائیوٹ طلبہ کو دسویں اور بارویں جماعت کی مارک شیٹ میں مزامین کے حساب سے نمبر ظاہر نہیں کریں گی بلکہ کل حاصل شدہ نمبروں کی نظری اور عملی امتیانات کی دو کیٹیگریز میں تقسیم کرنے کر کے ظاہر کیا جائے گا اس مارک شیٹ میں طالب علم کے پاس اور پروموٹ کا اسٹیٹس ہوگا مارک شیٹ میں صرف پاس اور پروموٹ کا اسٹیٹس ہوگا جبکہ اول دو ایم اور سو ایم پوزیشن کا تائین بھی نہیں ہوگا یعنی نائنٹ ٹینڈ فرسٹ روڈ سیکنڈ ایر کے جو اسٹوڈنٹس ان کو پروموٹ کیا جائے گا اور ابھی اس سال جو ہے وہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن کسی کے بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے دوستو اس مارک شیٹ میں دستاویز کے زیلی حصہ میں نوٹ درج ہوگا کہ طالب علم کو کرونا وائرس کی وبا کی امتحانات کے منصوب ان اقاد کے سبب خصوصی مجرعہ کے تحت پروموٹ کیا جائے گا اور اس مارک شیٹ کے اندر لکھا جائے گا کہ کرونا وائرس کی وبا تھی اس کی وجہ سے ان سٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا گیا ہے یا پاس کیا جائے پاس کیا گیا ہے یہ اسکور طالب علم کی کارکردگی کی بہترین اخص شدہ نتائج کے فارمولے پر مبنی نتائج ہیں جسے حکومت سندھ سے ملزور کیا گیا ہے مزید بران پالیسی میں واضح کیا گیا ہے کہ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے تحت ٹیکنیکل اسکول سرٹیفیکیٹ اور ڈپلومہ کورسس بل ترتیب سانوی تعلیمی بورڈ اور آلہ سانوی تعلیمی بورڈ کی نویں دسویں اور بارویں جماعتوں کے امتحانات کی مساوی ہیں لہٰذا سندھ بورڈ ٹیکنیکل ایڈوکیشن امتحانات پر متعلقہ مساوی جماعت کی پروموشن پالیسی کا اطلاع ہوگا یعنی جو ڈپلومہ والے اسٹورنٹس ہیں اور جو ٹیکنیکل بورڈ کے اسٹورنٹس ہیں ان کے اوپر بھی یہ پالیسی لاغ ہوگی اور ان کے بھی اگزیمس نہیں ہوں گے اس پالیسی کے تحت وہ بھی پاس ہی پروموٹ ہوں گے واضح رہے کہ اس سے قبل سندھ سے ممکنہ نو لاکھ امیدواروں کے لئے مقتصر دورانیہ کے امتحان کے انعقاد کی تجویز بھی دی گئی ہے تاہم اتنی بڑی تعداد میں طلبہ کی نکل حمل اور محکمہ صحت کی ایسو پیز کا اطلاق ممکن نہ تھا جس کے بعد بورڈ امتحانوں میں شریک طلبہ کی پروموشن پالیسی کی تجویز دی تھی باوہ سکھ ذرائع کے مطابق سندھ بھر کے تعلیمی بورڈز کے تحت نویں دسویں اور گیارویں اور بارویں کے طلبہ کو اگلی جماعت میں پروموڈ ترقی دینے کے لئے انیس سو ستر کے بورڈ آرڈیننس میں ترمیم کی جائے گی ذرائع کے مطابق اس حوالے سے امنڈمنٹ ان بورڈ آرڈیننس نینٹین سیونٹی مسودے کو حتمی شکل جو ہے وہ دی جائے گی اور یہ اسیمبلی کے اندر پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ جو پروموشن پالیسی ہے قانونی طور پر سندھ بھر کے اندر لیگو ہو جائے گے اور اس کے جو پوائنٹ ہے وہ ہم نے آپ کو بتائیں لیکن یہ جو یہ جو یہ فیلال تجویز ہیں جو اسٹرنگ کمیٹی کی اسٹرنگ کمیٹی دی اس نے سب کمیٹی بنائی دی انہوں نے پانچ اجلاس کی اور پانچ اجلاس کے اندر کچھ تجاویز یہ منظور کی ہیں اور یہ تجاویز وزیدعالہ سندھ اور ایڈیوکیشن منسٹر کو بھیجی جائیں گی اور اس کے بعد وہ اگر منظور کرتے ہیں ان تجاویز کو ان جو پروموشن پالیسی کو منظور کرتے ہیں تو پھر اس کا حتمی طور پر نوٹیفیکیشن آئے گا اوفیشل پھر یہ پالیسی آپ کی سندھ بھر کے اندر لاغو ہو جائے گی اور اسی پالیسی کے تحت آپ کے جو ہیں وہ نائنٹھ ٹین فرسٹی اور سیکنڈر کے سٹوڈنٹس پاس ہو سکیں گے لیکن ابھی یہ خبر ہے یہ تجاویز ہیں لیکن اس کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ اور ایڈوکیشن منسٹر سندھ کے ہیں وہ اوفیشل اعلان کریں گے اور نوٹیفیکیشن جاری کریں گے تو اس حوالے سے کوئی بھی خبر آتی ہے تو نوٹیفیکیشن اوفیشل کی یا یہ کراداد منظور ہونے کی اسیمبلی کے اندر تو اس حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی دو وہ بھی آپ کو سب سے پہلے چینل کے اوپر پتا چل جائے گی اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے سٹورنٹس کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکیں اور اس پروموشن پالیسی جو سندھ کی ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی رائے ہے یا آپ کو یہ منظور ہے یا نہیں منظور ہے یا آپ اس کو اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں وہ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دے تاکہ ہماری آپ کی رائے میں پتا چل سکے اس کو ویڈیو پر شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سندھ برکیسٹورنٹس کو یہ معلوم ہو سکے پروموشن پالیسی کی خبر الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات